آقا مولا میرے مولا جب تک کے جیوں میں آقا کوئی عمی نہ پاس آئی جب تک کے جیوں میں آقا وَتَقْرِيبِ الْمَعْرَامِ مِنْ تَقْرِيرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ وَتَقْرِيبِ الْمَعْرَامِ مِنْ تَقْرِيرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ یہ نہایتی محذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں وَتَقْرِيبِ الْمَعْرَامِ مِنْ تَقْرِيرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ اور مقصد کو مقصد کو قریب کرنے میں مقصد کو قریب کرنے میں یعنی یہ نہایتی محذب کلام ہے علم منطق اور علم کی ہے اور یہ عبارت کے حساب سے اعراب کے حساب سے نحوی بحث کرتے ہیں فرمایا بِالْجَرِ عَتْفُنَ عَلَى التَّحْزِيبِ یہ تقریب جو ہے مجرور ہے آروجہ جر کیا ہے یہ مطبوع ہے کس کا یہ تابع ہے کس کا جی تحزیب کا ٹھیک ہے اس کا عطف کس پر ہے تحزیب پر اچھا تو اب یہ معنی ہوگا کہہ حازہ غائطو تقریب المقصدی الالطباعی والا افہام یعنی یہ نہایتی یہ نہایتی قریب کرنے والا ہے یہ نہایتی کیا ہے قریب کرنے والا ہے کس کو مقصد کو الالطباعی انسانی طبیعتوں کی طرف اور انسانی عقلوں کی طرف ٹھیک ہے باسمہری تو کیا ہوا یعنی یہاں پر دیکھ لیجئے کہ من جو ہے نا اس میں بیانیہ ہے آگے بچھل کے بیان کریں گے من کیا ہے بیانیہ ہے تب معنی کیا ہوگا یہ نہایتی محذب کلام ہے علیہمتق اور علمی کلام کے بیان اچھا اب یہ تحزیب تحزیب کا عطف جب تحزیب پر جب اس کا تقریب کا عطف ہوگا تو تقدیری عبارت کیا بنے گی حازہ غایتو تقریب المرام ہے نا کیا تحزیب بارت بنے گی حازہ غایتو تقریب المرام من تقریب عقائد اسلام ٹھیک ہے جی یعنی یہ یہ کلام یہ کتاب یا جو بھی مشہن لی ہے معاہد اس کتاب کے معانی جو ذہن میں ہے یہ کیا ہے نہایتی محذب کلام علم منطق اور علم کلام کے بیان میں اور نہایت ہی قریب کرنے والا ہے اور نہایت ہی قریب کرنے والا ہے کس کو مقصد مقصد ہے کیا عقائد اسلام کی تقریر عقائد اسلام کی تثبیت عقائد اسلام کی تثبیت کو ٹھیک ہے پہ تقرار تقرار ایک ہوتا ہے تقرار اور ایک ہوتا ہے تقرار اور دوسرے کہ تقریر تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی اس کو ثابت کرنا پختہ انداز میں کیا ہونا ثابت کرنا ٹھیک ہے باس ماری پختہ انداز میں ثابت کرنا اس کو کیا ہے بلتے ہے تقریر تقریر قرار قرار کا بار ٹھار جانا کوئی چیز اس کے اندر کیا پختگی ہوگی تو کیا ہوگی ٹھہری رہ گی نا تو عقائد اقائی من تقریب المرام و تقریب المرام مقصد سے کیا مراد ہے مقصد کو قریب کرنے والے مقصد سے کیا مراد ہے عقائد اسلام کی تثبیت عقائد اسلام کی تثبیت عقائد اسلام کی پختگی ٹھیک ہے تو عقائد اسلام کی تثبیت کو عقائد اسلام کے پختگی کو اس کے قرار کو کیا کرنے والے ہیں بہت زیادہ قریب کرنے والے ہیں دیکھ لیجئے اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوگا وہی جو سوال اس سے پہلے ہوا یعنی غایت و تحذیب الکلام میں جو سوال تھا وہی سوال کس میں ہوگا غایت و تقریب المرام میں ہوگا ٹھیک ہے کیوں اس لئے کہ تقریب بھی مزدر ہے جیسا کہ تحذیب مزدر ہے تو تحذیب کا حمل جس پر حاضر پر درست نہیں تھا وہ اسی کیا ہوگا یہاں پر جو سوال پیدا ہوگا کہ تقریب جو ہے یہ بھی کیا ہے مزدر ہے اس کا بھی حمل حاضر پر درست نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ دیا گیا وہی جواب ہوگا جو اس سے پہلے دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ کیا یا تو بطور مبالغہ کے یا تقدری عبارت یہ ہے حاضر کلام ٹھیک ہے حاضر کلام مقربن غایت التقریب حاضر کلام مقربن مقربن یہ کلام نہائیت ہی قریب کرنے والا ہے ٹھیک ہے غایت التقریب ٹھیک ہے انتہا درجے کا قریب کرنا انتہا درجے کا قریب کرنا تو یہ مجاز بالحسب کے طور پر ہوگا یہ کس طور پر ہوگا مجازے نسبت کے طور پر ہوگا دیکھیں وَتَقْرِبِ الْمَرَامِ بِالْجَرِ عَطْفٌ عَلَى التَّحْذِيبِ اور تقریب مرام جر کے ساتھ عطف ہے تحذیب پر اَيَحَازَ غَائِتُ وَتَقْرِبِ الْمَقْصَدِي اور معنی یہ کہ یعنی یہ نہائیت ہی مقصد کو قریب کرنے والا ہے الَتَّبَائِعِ انسانِ طبیعتوں کی طرف انسانِ اذہان کی طرف وَلَا اَفْحَام اور اذہان وَا افْحَام کی طرف انسانِ اقلوں کی طرف ٹھیک ہے غَائِتَ تَقْرِبِ بہت زیادہ انتہا درجے کا قریب کرنا وَلَحَمْلُ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ اور یہ تقریب کا حمل اس پر حازہ پر کیا ہے عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ بطورِ مُبالَغَةِ کے ہیں عَبِتْ تَقْدِیرِ یا تَقْدِیرِ عَبَارَةِ یہ ہے حَازَ مُقَرِّبُنْ عَقَعَتَتْ قَدِیرِ یا تَقْدِیرِ عَبَارَةِ حَازَ مُقَرِّبُنْ عَقَعَتَتْ تَقْرِيبِ ٹھیک ہے یہ ہے قریب کرنا ہے کرنے والا کلام ہے نہایت ہی قریب کرنا عَبَارَةِ